اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکت صلی اللہ علیہ وسلم و تسلیمہ اللہ تعالیٰ کا بینٹہ فضل و کرم ہے جس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امد میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر انعائیت فرمایا الحمدللہ یہ فخر رخش کے انبیاء نکلا مزید برائے کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اولیاء اللہ کے دعمل سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لئے یہاں پہ ہمیں جمع فرمایا الحمدللہ ہم دین سیریس لے کے چرے رہے ہیں الحمدللہ تو دین کے معنی ان الحمدللہ ہم نے سیکھے ہیں اس کے ساتھ میں کیا ہے دین کے معنی حدیث جبعیل سے جو سیکھے تھے ہم نے کہ اسلام ایمان اور احسان اس کے بعد تو ہم بات کریں کہ اصول دین کے جو پانچ سی اصول دین اسلام ایمان احسان تقوی اور توہید تو پھر یہ پانچ اصول دین میں سے ہم الحمدللہ اسلام اور ایمان کے بارے میں اب تک سیکھ چکے ہیں الحمدللہ اسلام اور ایمان سیکھ universo آج ہم بات کریں گے احسان تو اسلام کے معنی ہم نے کیا سیکھا تھا اسلام کا معنی تھا ماننا لا الہ الا اللہ حمد رسول اللہ ماننا اس کے بعد میں ایمان کا معنی تھا جاننا جو ہم نے معنی تھا اس کو ہم نے کیا کنا ہے جاننا ہے ہم نے جاننے کی کوشش کری کس طرح سے جاننا ہے اس کے جاننے کے کیا طریفے ہم نے وہ جاننے کی کوشش کری اب آگے آپ آج دیکھیں گے احسان یعنی احسان کا مطلب ہے دیکھنا اور دیکھنا یعنی جو ہم نے مانا تھا جو ہم نے جانا تھا اب اس کو کیا کرنا ہے ہمیں دیکھنا ہے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے مان لیا جان لیا اب اسے دیکھنا ہے احسان کا مطلب کیا ہے دیکھنا اور دیکھنا احسان کے دو مطلب ایک ہوتا ہے دیکھنا اور دیکھنا اور کیا ہے دوسرا مطلب ہے بلا غرض و غائل کسی کو عطا کر دینا یہ دیکھنا اور دیکھنا یہ جو ہے حدیث جبرین سے ثابت ہے حدیث جبرین میں جب جبرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کے بارے پوچھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان کا مطلب کہ تو اس طرح سے عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ کو تُو دیکھ رہا ہے یا پھر اس طرح سے عبادت کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے یہ تھا دیکھنا اور دکھانے تو اسلام کے معنی یا تو دیکھنا ہے دیکھنا ہے اور اولیٰ اللہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا معنی کیا ہے بلا غرض و غائد کسی کو عطا کر دینا ہے یہ ہے احسان تو ابھی انشاءاللہ یہ دو معنی کے بارے میں اپنے آج دسکرس کریں گے سب سے پہلے پہلا یہ احسان کا یہ جو معنی ہے کہ دیکھنا اور دیکھنا کیا ہے تو سب سے پہلے دیکھنا اور دیکھنا دیکھنا کیا ہوتا ہے اور دیکھنا کیا ہوتا ہے پہلے اس کے بارے میں سمجھیں گے اس کے لئے دوسرا جو معنی ہے اس کے بارے میں کوشش کریں گے سمجھنے کی تو سب سے پہلے معنی ہے دیکھنا دیکھنا کیا دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو حاجت روہ دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو کیا دیکھنا ہے اپنے آپ کو حاجت مند سمجھنا ہے اپنے ہر عمل میں اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو حاجت روہ دیکھنا ہے اور اپنے آپ کو حاجت مند دیکھنا ہے یہ ہے اپنا دیکھنے کا کام اب اس کے بارے میں تفسیر نئیمی میں آگے بتایا جاتا ہے اس کی ایک مثال دی جاتے کہ دیکھنے کے بارے میں کہ دیکھنا کیا ہے یعنی احسان کا مرتبہ کیا ہے اسلام ایمان اور احسان میں احسان کا مرتبہ کیا ہے اس کے بارے میں تفسیر نئیمی میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مثال دی جائے کہ درخت کی جو پن کہا جاتا ہے جھاڑ جو کہا جاتا ہے درخت کی مثال جائے کہ درخت کے اگر سٹرکچر اپن پڑھیں گے کہ درخ کیسا ہوتا ہے اس کے بارے میں پنجائے نہیں گئے تو کیا ہوتا ہے درخ میں درخ میں ہوتے ہیں ٹینی ہیں جو اوپر کے بیرونی حصہ ہوتا جو باہر کا حصہ ہوتا ہے ٹینی ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں اور اس کے نیچے ہوتے ہیں جڑے ہوتے ہیں تو جو درخ کے جو جڑے ہیں وہ جڑے کیا کرتے ہیں زمین میں سے منرل نکالتے ہیں پانی نکالتے ہیں منرل نکالتے ہیں درخ کے سارے حصے پر کہہ کرتے ہیں وہ سپلائی کرتے ہیں تو جہاں جہاں پر وہ زمین میں سے منرلز نکل کے جہاں جہاں سپلائی کر رہے ہیں وہاں پر درک کھلتا ہے اس میں پتے آتے ہیں پھول آتے ہیں فل آتے ہیں جس حصے پر یہ یہ جو منرلز جو ہے جو پانی ہے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا وہاں پر درک کھا آتا ہے وہاں پر مر جاتا ہے اس جگہ پر درکی سوک جاتا ہے وہاں پر اس کے پتے نہیں آتے پھول نہیں آتے لکڑی اقدم سوک جاتی ہے تو یہاں پر اس بار میں یہ بات بتا جائے کہ جو جھاڑ کی جو ٹہنی ہے ٹہنی جو دیکھ رہے ہیں وہ ہے اسلام اور جھاڑ کے جو جو جھاڑ جو ہے وہ ایمان جھاڑ کی جو جڑے ہیں وہ ہے اپنا ایمان جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو جھاڑ کی ٹہنی جو اپنا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہوگی اپنے لئے اسلام ہے مثال میں بتا جا رہا ہے کہ اس کے جو structure اس کو اسلام ایمان اور اسلام میں کس طرح سے fit کر رہے دیکھئے کہ جو جھاڑ کی جو ٹہنی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے جو کھل رہی ہے پتے نظر آ رہے ہیں ٹہنی نظر آ رہے ہیں پل نظر آ رہے ہیں سب چیزہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے جھاڑ یہ ہے اسلام اس کے پاس میں یہ جھاڑ کی جو جڑے ہیں وہ کیا ہو گیا آپ کا ایمان ہو گیا اور اس کے آگے جو رس جو کھیچے جا رہا ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے جو رس کھیچ کے جھاڑ کے سارے جھاڑ پر جو سپلائی ہو رہا ہے وہ ہے احسان تو اللہ تعالیٰ نے احسان کو ہر کام میں فرض کر دیا جیسا بھی جھاڑ میں کی نظر جا رہی ہے اس میں بھی احسان فرض ہے اگر اس میں جو منرلز نکالے جا رہے ہیں جو پانی آ رہا ہے وہ اگر وہ بند ہو جائے یعنی اس کے جو جڑوں میں سے جو پانی کیچے جا رہا ہے وہ پانی نکلنا بند ہو جائے جھاڑ پورا پناہ ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کا پورا پتے سک جائیں گے ٹینی سک جائیں گے پراہ ہو جائے گا تو جھاڑ جو کھل رہا ہے ہم جو نظر سے دیکھ رہے ہیں جھاڑ کو جو نظر آ رہا ہے لیکن وہ کھل کیوں رہا ہے وہ اپنے کو نظر نہیں آ رہا ہے وہ کیا ہے جو جو منرلز نکل کے جو جھاڑ میں جا رہے ہیں اس کی وجہ سے جھاڑ کھل رہا ہے تو ہمارا مثال یہ یہ کہ اسلام ایمان اور احسان اسلام ہم کو دیکھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے اسلام کو مان لیا زبان سے اقرار کر لیا یہ سب لوگ کو نظر آ رہا ہے سنائی دے رہا ہے دیکھ رہا ہے بول رہے ہیں اسلام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ایمان جتنا ہو سکتے ہیں اسلام کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں احسان کا جو مقام ہے یہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے لیکن بنا احسان کے اسلام اور ایمان کیا ہے مکمل نہیں ہے احسان کیا ہے دیکھ رہا ہے اللہ کو حاجت روہ دیکھنا ہے اور خود کو حاجت من دیکھنا ہے یہ حدیث سے شریف کے آگے ہیں انشاءاللہ قرآن سے بھی بات کے بڑھا رہی ہیں کہ قرآن شبیر میں ایک مثال دی جارہی ہے کہ ایک پہاڑے زندگی پہاڑ پہ مٹھی جم آتی ہے تو ایک پہاڑ ہے پہاڑ پہ مٹھی جم آ حانے کے بعد پہاڑ بلکل نظرہ ن agar پورا آمی تجمر گئے تو کیا ہم اس کے اوپر خیتی کر سکتے ہیں کیا ہم اس کے اوپر درk لگا سکتے ہیں پھول لگا سکتے ہیں بالکل ایساrat لیک HI sent реш ہے پہاڑ ہے لیکن ہم وہ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ نیچے پتھر ہے ہم اس میں کوشش کریں گے تو نہیں لگا جائے گا لیکن ایک مرتبہ آجا جائے گا کہ اس میں بارش ہوئے گی تیز ہوا آئیں گی تو وہ کیا ہے میٹی نکل گے میٹی بہ جائیں گے اور رہ جائے گا کیا ہوں پہاڑ تو جب نظر آئے گا تو یہ کیا ہے پہاڑ ہے تو اسی طرح سے انسان کی مثال دی جاتی ہے کہ انسان اپنے حاجتیں کسی سے پورے ہو رہی ہیں تو انسان اسی کو حاجت رواہ سمجھ رہا ہے دنیا کے لوگوں سے اگر اس کی حاجتیں پوری اصل تو اس کی حاجتیں اللہ سے پوری ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں لوگوں کو اس کا ذریعہ بنا کے بھی جا رہا ہے لیکن اگر انسان اسی کو کبھی انسان اسی کو حاجت مند سمجھ رہا ہے اسی کو حاجت رواہ سمجھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کو حاجت رواہ نہیں سمجھ رہا ہے لیکن اصل بات میں کیا ہے جس کو وہ حاجت رواہ سمجھ رہا ہے دنیا میں وہ خود بھی حاجت مند ہے وہ خود بھی محتاج ہے کیونکہ حاجت روا تو اللہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو دینے والا ہے اللہ تعالیٰ سے لے کر وہ آپ کو دے رہا ہے جتنے بھی کام آپ کر رہے ہو جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں جوب کر رہے ہیں تو آپ کے جو بوس ہے آپ کو سیلری آ رہی ہے کاروبار کر رہے ہیں کاروبار سے جو پیسہ آ رہا ہے یہ آپ کو پیسہ دینے والا کون ہے کاروبار دینے والا کون ہے آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کام کی صلاحیت ہیں دینے والا کون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہے آپ کو دینے والا تو حاجد روہ جو ہے آپ کا اللہ ہی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ آگے اور ڈسکس کریں گے لیکن آج ہم بات کریں کہ دیکھنا اللہ تعالیٰ کو حاجد روہ دیکھنا ہے اور خود کو حاجد من دیکھنا ہے یہ کس طرح سے دیکھنا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ لوگ کو ایک بات کی کنفیزن ہو جاتی ہے اسلام کا مطلب سامجھ میں آگیا تھا کہ کیا ہے ماننا ہے ہمیں مان لیے ایمان کا مطلب جاننا تھا اب انہوں احسان کی بات کریں اللہ کو دیکھنے کی بات کریں اللہ کو کون دیکھ سکتا ایک سوال یہ بھی ہو جاتا اللہ تعالیٰ کو کون دیکھ سکتا ہم تو اللہ کو دیکھنے سکتے اللہ کو دیکھو اللہ کو حاجد روہ دیکھو اللہ کہاں دکھائی جاتا اللہ تو کسی کو دکھائی جاتا پھر ہم کیسا دیکھنا ایک لوجیکل بات لوگ سمجھ جائیں گے ہاں پہ سنچنگا کہ اس طرح سے کہ انہوں بھی بیان اب تک تو اچھا کر رہے تھے ماننے کی بات کر رہے تھے بات سمجھ میں آگئی جاننے کی بات کر رہے تھے بات سمجھ میں آگئی جاننا ہے اب دیکھنے پہ آگئے انہوں میں کوئی جھاڑ میں کوئی ٹیبل دیکھ رہا ہے فون دیکھ رہا کرسی دیکھ رہی سب کچھ دیکھ رہا فین دیکھ رہا لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھ رہا میں کوئی کیسا دیکھوں اللہ تعالیٰ کو دیکھو بڑھ رہے میں کیسا دیکھوں تو اب اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو ہم کس طرح سے دیکھیں اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے دیکھنا کیا ہوتا اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا سمجھ نہیں کوشش کریں گے تو ہم یہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اب ایک مثال کے طور پر ایک آدمی ہے اس کو ایک حاجت آگا ہے اس کو کیا حاجت ہے اس کے دانت میں کیا ہے درد ہے اس کو تکلیف ہے دانت میں تو وہ انسان کیا کرتا ہے دانت میں تکلیف ہے تو کہاں جائیں گا ڈاکٹر کے پاس جائیں گا کس ڈاکٹر کے پاس جائیں گا ڈینٹس کے پاس جائیں گا وہ چاہے تو کہیں بھی دوسری جگہ پر جانا چاہیے اس کو کسی اور کے پاس جائے کے وہاں پر علاج کروا سکتا نہیں ڈینٹس کے پاس ہی کیوں جا رہا کیونکہ اس کی حاج ہی کیا ہے دینٹس ہی کلیر کریں تو دینٹس کے پاس چلا گیا جا کے بلا میری دانت میں تکلیف ہے وہاں پر بیٹھ گیا تو وہاں پر جو دینٹس کے پاس جو چائے وغیرہ لانے والا بندہ ہوتا کلیننگ کرنے والا ہوتا وہ آکے پوچھتا بھئی آپ کو کیا ہوا وہ بلتا ہے بھئی میرے کو دانت میں تکلیف ہے وہ بلتا ہے باتاو دانت میں کہاں تکلیف ہے دکھاؤ میں دیکھتا ہوں وہ کیا بولے گا تو آپ بتاؤ گے اگر چائے والا کوئی پوچھیں گا وہاں پر کام کرنے والا آپ بتاؤ گا کون سی تار میں تکلیف ہے میں کوشش کرتا ہوں سائن کرنے کی باتا آپ اس کو دے تکھاؤ سائن کرو آپ بلتے ہیں بھائی تمہاں کو کیا ماننے تمہیں یہاں پر کام کرنے والے ڈاکٹر کو بلاو بلتے ہیں تو وہ بلتے ہیں ٹھیک ہے میں ڈاکٹر کو بلاؤں گا کہ وہ کیا کرتا ہے سیدھا کیا دیا کے کیا کرتا ہوں ایک ڈاکٹر کو بلاتا ہے ڈاکٹر آتا وہ ڈاکٹر کیا ہے ڈینٹس نہیں ہے وہ ڈاکٹر کیا ہے کوئی دوسرا ہے اورتوپیٹک ڈاکٹر ہے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے وہ آگے بلتا ہے کہ وہ ہڈیوں کا جو آوزار آتا ہے لے کر آتا ہوں بتاؤ میں بیدار ٹھیک ہوں آپ کیا بلتے ہیں بھائی یہ ہڈی میں تکلیف نہیں ہے تو مار کے یہ بھی دانت چھوڑ دیں گے میرا ڈینٹس کو بھیجو میں ڈاکٹر ہوں آپ ایسی بات کرو تو آپ ڈاکٹر ہے لیکن ڈینٹس نہیں ہے میں کوئی جب ہڈیوں میں تکلیف ہوئیں گی تب میں آپ کے پاس آؤں گا جب یہ ہاتھ روڑے سے جو بھی مارنا کرنا ہے دیکھ لینا لیکن ابھی فیلال میرے دانت میں تکلیف ہے تو آپ کو اس کے بارے میں میرے جو حاجت ہے وہ ڈینٹس کو کلیر کرنے والا ہے تو یہ مثال سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی جو حاجت ہے جب انسان میں دیکھ رہا ہے انسان کو دیکھ رہا ہے میرے حاجت روڑا کون ہے اصل میں حاجت روڑا آپ کا اللہ ہے لیکن یہ حاجت کو اب آپ ہو رہے نا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اب یہ دیکھو آپ جو کلیننگ کے لئے بندہ آیا تھا انہیں بھی انسان تھا اس کو بھی دو آنک ایک موہ ایک ناک دو کان اس کو بھی تھے جو ڈاکٹر آیا انہیں بھی دو آنک ایک موہ ایک ناک اس کو بھی تھے وہ جو ڈینٹیسٹ آتا انہیں بھی وہ اسی چھے انہیں بھی انسان ہیں تینوں انسان ہیں تینوں بھی انسان ہیں تینوں بھی برابر شکل ہیں سب کچھ ہے لیکن تینوں میں آپ ایک کو ڈینٹیسٹ ایک میں ڈینٹیسٹ دیکھ رہے ہیں ایک میں کلیننگ بوائی دیکھ رہے ہیں انہیں ڈیننگ بوائی بور لے کے نہیں آیا جو ڈاکٹر ہے ڈینٹیسٹ لیکن آپ اس کے اندر ڈینٹس دیکھ رہے ہیں یعنی ایک ڈاکٹر کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں وہ ڈینٹس دیکھ رہے ہیں یعنی اپنی حاجت اس کے پاس کوئی کلیر کرنا لکھے دیکھ رہے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ میری ہر ہر جب بھی آپ کو کوئی حاجت آگے تو یہ حاجت روا جو ہے میرا اللہ ہے بلکہ دیکھنا ہے یہ بہت ہی نازک طبق ہے اس کو فل کانسنٹریشن سے اس مثال کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو انشاءاللہ میں جہاں تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا وہاں تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے تو بات یہ ہے کہ پاس کانسنٹریشن گے تو یہاں پر یہ کی مثال کو ہم پر آگے تک لکے جائیں گے اور جب پہنچ جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھ جائیں گے کہ احسان کیا ہے اللہ کو دیکھنا کیا ہے تو یہاں پر اپن ایک ایک سٹیپ سے جا رہے ہیں پہلا سٹیپ کیا ہے ہم ڈینٹیسٹ کو دیکھ رہے ہیں دنیا میں دیکھ لینے پہلے ہیں ہاجی طریقہ تو اللہ ہی ہے دیکھ رہے ہیں ہم دنیا میں میرے ہی جو ہاجی طریقہ دینٹیسٹ ہے انہیں ہی میری ہاجی کلیر کرنے والا ہے انہیں ہی میرا جو ہے علاج یہی کرنے والا ہے اب اس کی مثال کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتا ہوں اب یہ ڈاکٹر آپ کو کچھ ٹیبلٹس لکھ کے دے جی آپ کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہیں کچھ ٹیبلٹس لکھ کے دے جائے یہ ٹیبلٹس ہے آپ کو کھا نہ کھا ہے آپ گھر آگے ٹیبلٹس لے 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 کے آگے گھر میں کیا ہے کھوہ رکھ دے کیا آپ شرش ہو رہے اب آپ کے بھائی گھر میں شدہ رہے ہیں ان لوگ بھی کیا کریں پورا ٹیبلٹ جمع کر کے وہ بھی یہ ٹیبلٹ پورے ٹیبلٹ جمع کر دیں انہوں بولے بھائی یہ ٹیبلٹ کیوں کھاتے آپ بھائی ڈوکٹر کے ٹیبلٹ سے میں وہ کھوں گا اب بات یہاں پر دیکھو آپ جو آپ کے جو بھائی ہے جو آپ کو جو ٹیبلٹ درہیں وہ بھی تو علاج ہیں اس میں بھی تو علاج کی بات کر رہے ہیں وہ بھی علاج ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ وہ دے رہا ہوں اور آپ کے جو ٹیبلٹ ہے آپ جو دکٹر سے لے کیا ہے اس میں بھی علاج یہ بھی ٹیبلٹ ہے وہ بھی ٹیبلٹ ہے دونوں بھی ٹیبلٹ ہے آپ نہیں مانتے وہ ٹیبلٹ ہے مانتے ہون ٹیبلٹ ہے لیکن یہ وہ نہیں ہے جو میرے کو دکٹر دیا وہ ٹیبلٹ میں آپ کو دکٹر نظر نہیں آرہا وہ ٹیبلٹ میں میڈیکل شاپ نظر آرہی ہے آپ کو انہیں میڈیکل شاپ سے لائے تھا وہ ٹیبلٹ تو آپ اس کے پر بھروسہ نہیں ہے نہیں نہیں وہ میڈیکل شاپ کا ہے اس میں میڈیکل شاپ نظر آ رہی ہے یہ ٹیبلٹ میں آپ کو ڈاکٹر نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ ٹیبلٹ کیا ہے آپ کو ڈاکٹر دیا تھا تو وہ ٹیبلٹ کے اوپر ڈاکٹر کا نام دکھا ہوا ہے کہ یہ ٹیبلٹ کے اوپر ڈاکٹر کا نام تو لکھے ہوا نہیں ہے لیکن آپ کو ٹیبلٹ کے اندر ڈاکٹر کی نزبت نظر آ رہی ہے ڈاکٹر نے دیا تھا اس لئے میں یہ ٹیبلٹ کھا رہا ہوں یہ نزبت نظر آ رہی ہے تو اسی طرح سے اپنے ہر حاجت میں اپنے ہر ضرورت میں اپنی نزبت اللہ سے اللہ میرا حاجت روا ہے جیسے ہم ٹیبلٹ کو ڈاکٹر سے نزبت رکھے اس طرح سے ہم اپنی نزبت اللہ سے رکھنا کہ جو بھی میری حاجت ہے میرا صرف اللہ ہی ہے تو اسی طرح سے تھوڑا سا اس بات کو اور آگے لے کے جائیں گے جیسے کہ ہم یہاں پر اپنی کوئی ایک بات کا دنیا میں اپنے دماغ بلکل برابر چلتا ہے اپنے کوئی دانت میں تقلیف ہے تو ڈینٹیس کن جانے کا ہے موبائل خراب ہوئے تو موبائل ٹیکنیشن کن جانے کا ہے ایسی خراب ہوئے تو ایسی ٹیکنیشن کو بلانے کا ہے کار خراب ہوئے تو کار میکانک ہوئے اپنے مسمیچ نہیں ہوتا اپنے سے کبھی بھی اپنے کہاں سے کون سے حاجت کہاں سے کلیر ہو رہی ہے اس میں اپنے کوئی نظر آتا ہے گاڑی خراب ہے تو اپنے کوئی میکانک نظر آتا اس کے اندر گاڑی میں یہ کام یہ میکانک کر سکتا ہو تو اللہ کو جب سمجھنا ہے وہاں پہ ہم فیل ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا دماغ نے سمجھنے چلتا ہم اللہ کو کیسا دیکھنا ٹیبلیٹ میں ڈاکٹر کو دیکھ رہے ہیں گاڑی خراب ہے گاڑی و میکانک کو دیکھ رہے ہیں ایسی خراب ہوتیش کی ایسی ٹیکنیشن دماغ میں آجا رہا یہ کام یہ ٹیکنیشن کام کر سکتا ہو ہر چیز میں اپنے کہیں دنیا میں دیکھ رہے ہیں جب اللہ کو دیکھنے کی بات ہو تو ہم اللہ کو کیسا دیکھنا ہے یہ بات ہو جاری ہے اس بات میں تھوڑا سا اور آگے اس بات کو انشاءاللہ میں اپنی مثال کو مکمل کرنی کوشش کروں گا تو آپ لوگوں کو سمجھنے آجائیں گا انشاءاللہ کہ ایک اور مثال اس کے ساتھ میں جوڑ دیا ہوں تو اس سے کہاں تا آپ کو مثال پورے انشاءاللہ کمپلی سمجھنے گے کہ ایک ایامپل کے طور پر ایک پوسٹ مین ہے پوسٹ مین جو ہے جو خط لے کر آگے دیتا ہے گورنمنٹ کے اوفیشل ڈاکیمنٹس لے کر آگے دیتا ہے جو بھی آپ پیپر خط میں لکھ کر دے رہے ہیں سارا چیزیں ڈاکیمنٹیشن وہ لا کے دیتا ہے وہ پوسٹ مین آپ کے گھر آیا آپ کو آپ کمپنی میں انٹروی دیتا ہے وہ پوسٹ مین لا کے اب آپ کیا کرتے ہیں پوسٹ مین کو بولتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے جوڑ پہ رکھا ہے آپ میں کو نوکری دیئے آپ پوسٹ مین کو کچھ سنا سکتے ہیں اپنی خوشی کا ہے پوسٹ مین کو بول سکتے ہیں پوسٹ مین تو کھالی پیپر لائے دیا آپ کو جوڑ دینے والا کونہ کمپنی ہے پوستمنٹ تو صرف کیا ہے آپ کو صرف آفلیٹر ہے وہاں سے جو ملا تھا کمپنی والے جو آفلیٹر بنا کے دیئے تھے وہ آفلیٹر لے کر آگے پوستمنٹ اپنے کو دے دیا تو آپ شکر دعا کرتے ہیں کمپنی والوں کو کال کر کے شکر دعا کرتے ہیں کہ میں کوئی آفلیٹر مل گیا آپ جو بھیجائے تھے شکریہ میں کمپنی جوائن کروں گا انشاءاللہ یہ سب باتیں آپ کے آئے کمپنی والوں سے کرتے ہیں اسی طرح سے پوستمنٹ کو بھی کمی بری خبر بھی لے کر آتا ہوں اب آپ کے وائف کا کچھ بھی مثال کے طور پر اللہ نہ کرے اگر کسی کی وائف کا جھگڑا ہو گیا کچھ انہوں نے چلے گے میکے میں جا کے رہ گئے پوستمنٹ سے لیگل نوٹیس بھیج دیا ایڈوکٹ سے لکھا کے پوستمنٹ لائے لیگل نوٹیس ڈیٹیس کے پوستمنٹ کا گلہ پکڑ لیا تھا کیسا میں کوئی لیگل نوٹیس دیا تم میں اتما کو یہاں پہ اچھا رکھا خیال رکھا شاپنگ کرایا لے کے پرسمی لیا کے شاپنگ کرایا تھا سونا جلایا تھا کئی کو میں کوئی واپس لیگل نوٹیس دریں پوستمنٹ بلتا بھائی آپ کے جو مسئلے ہے ایڈوکٹ کے وائف سے آپ وائف سے حل کرو میرا کیا کام ہے اس میں میں تھوڑی دی آپ کو لیگل نوٹیس میں کوئی وہاں پہ جو ملا پیپر وہاں سے اٹھا کے لایا آپ کوئی دے دیا وہاں جو مل رہا وہاں لے رہا ہوں یہاں لا کے دے رہا ہوں آپ کچھ بھی دینا ہے تو میں گدیوں میں وہاں لے جا کے دے دیتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں کیا ہے سب لوگ کیا ہے سارے لوگ کیا ہے پوستمنٹ کسی کا اپنا کچھ نہیں ہے جو اوریجنل جو آرہا ہے وہ اللہ سے آرہا ہے اپنا حاجت ہے تو حاجت روا کون ہے اللہ ہے تو جو اپن ڈینٹیس کے پاس جا رہے ہیں اگر داعت میں تکلیف ہے ڈینٹیس کے پاس جا رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں دوائی کھا رہے ہیں گاڑی خراب وغیر میکنکان جا رہے ہیں اے سی ٹیکنیشن ہیں یہ سارے چیزہ سارے پروفیشنل سارے کام جو لوگ کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پوستمنٹ جب تک اللہ تعالیٰ آتا نہیں کریں گا تو آپ کو کیسے ملیں گا آپ کتنے بھی ڈاکٹر کے پاس چل جاؤ شیفہ تو اللہ دینے والا ہے کتنے ڈاکٹر کے پاس جاؤ کتنے گولیاں کھاؤ دن تمام خالی گولیاں کھاتے رہو کھانا نہیں کھاؤ خالی گولیاں کھاؤ تب بھی شیفہ نہیں ہونے والی ہے جب تک اللہ نے چاہے تو بات یہاں پہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہاجی طرح آپ نے کیا دیکھنا ہے اللہ کو دیکھنا ہے حکمت دنیا کی ہے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ہکمت ہے ڈاکٹر سے دوائے کھانا ہے ہکمت ہے دیکھنا اللہ کو ہے ہاجی طرح اللہ کو دیکھنا ہے اور خود کو ہاجی طرح من دیکھنا ہے اسی مثال کو پوستمن کے سال کو ایک اور آگے لے کے جانا ہے کہ اگر آپ ریپلائی میں کسی کو کچھ بیجنا چاہ رہے ہیں ریپلائی میں کچھ میسیج کرنا ہے تو پوستمن کو بولیں گے آپ جاتے جاتے بول دیکھے جاؤ پوستمن کیا بولتا بھائی میں کئی کو جا کے بولوں بھائی آپ کو میں جا کے کیوں بولوں آپ بولنا چاہ رہے ہیں تو پروسیجر ہے اس کا آپ پوست آفیس سے کیا ہے لیٹر لے کے اس پر پیل کر کے کیا ہے اس کا جو بھی پوست آفیس میں سرمیٹ کرنا ہے میں وہاں سے لے کے پھر لے جا کے ایڈریس وغیرہ دیکھ کے وہ ایڈریس پر سرمیٹ کرتا ہوں یہ پروسیجر ہے یہ پروسیجر فالو کریں گے تو آپ کی بات میں وہاں تک پہنچاؤں گا اگر آپ پروسیجر فالو نہیں کرتا میں وہاں تک آپ کی بات نہیں پہنچاؤں گا تو اسی طرح سے جب ہم اللہ تعالی سے کنیکشن جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالی کو حاجد روہ مان کر اللہ تعالی سے کنیکشن جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی تکلیف اللہ تعالی کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا بھی پروسیز ہے اسلام ایمان اور احسان لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے جاننا ہے پھر احسان یعنی اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بات کرنا ہے اور اللہ کو حاجد روا دیکھنا ہے اور خود کو حاجد مند دیکھنا ہے تب ہی ہم کیا ہے اپنا عمل کو ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن ہم اللہ کو حاجد روا نہیں دیکھ رہے ہیں دنیا کے لوگوں کو حاجد روا دیکھ رہے ہیں جو پوسٹ میں نا رہا ہے اسی کو کیا ہے حاجی طرح بنا دے رہے ہیں تو پھر اپنا کیا ہے اپنے عمل بالکل ٹھیک نہیں چاہیے کتنے بھی عمل کر لو کتنا بھی آپ اپنا کام کر لو وہ بالکل ٹھیک نہیں رہیں گا تو انشاءاللہ دیکھنے کی مثال یہاں پر بات سمجھے بارے ان觉 ہے کہ یہ سب کو کیا ہے دیکھنا کیا ہے اب آگے دیکھتے ہیں کہ دیکھنا کیا ہے کہ یہاں پر اپنے مثال میں دو بات ہیں دیکھنا اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دیکھنا ہے اپنے آپ کو حاجت من دیکھنا ہے اب دیکھنا یعنی عبادت ایسا کرنا ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا پھر ایسی بات کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اللہ کو جو دیکھ رہے ہیں یہ تو سمجھنا ہے کہ اللہ کو کس طرح سے دیکھیں کسا دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو حاجت روا دیکھنا ہے اور خود کو حاجت من دیکھنا ہے یہ بات دیکھنے کی یہاں پہ ختم ہے اب دیکھنے کی بارے میں اب ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اس طرح سے عبادت کرنا ہے ہم نماز سے پڑھ رہے ہیں ہم عبادتیں کر رہے ہیں من نماز کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں نماز کے لئے اللہ اکبر کے رکات بن رہے ہیں نماز پڑھے ہیں لیکن اپنا دل کیا ہے؟ دنیا میں لگا رہا ہے دنیا ملوث یعنی یہاں پر آپ کا احسان نہیں ہے آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر ایسی عبادت نہیں ہو رہی ہے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کتنا کوشش کر رہے ہیں کونسنٹریشن کرنے کے پھر بھی آپ کیا ہے واپس آپ کا دماغ کیا ہے ادھر ادھر دل بھٹک رہا ہے تو یہاں پر کیا ہے دیکھنے میں آپ کی کمی ہے دیکھنے میں تو آپ جان گیا اب دیکھنے میں آپ کی کمی ہے اب دیکھنا ہوتا کیا ہے کس طرح سے ہوتا ہے دیکھنے کے اب بار میں ایک مثال کے مثال پر بات کریں انشاءاللہ کہ ایک بھی جو presently اپنے پاس جو چل رہا ہے جو ابھی preferent حالات میں جو چل رہا ہے work from home study from home بلکے چل رہا ہے ہر جگہ پہ lockdown چل رہا ہے تو work from home ہو رہا ہے work from home میں کیا ہو رہا ہے آپ کا جو بھی کام ہے آپ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کیا ہے بیٹھ کے کام کرنا ہے ویڈیو کال ووائز کال پہ بات ہو رہی ہے تو لوگ کیا کر رہے ہیں گھر میں بھی کوٹ پائنٹ پینٹ کے ٹائے ہوئے لگا ہے وہ ایک منہجر ہے کمپنی میں کام کرتا تھا لوگ ڈاون ہو گیا بند ہو گیا تو گھر میں بھی کیا کر رہا ہے کوٹ پینٹ پینٹ کے ٹائے ہوئے لگا کے بیٹھ کے کیا ہے کام کر رہا ہے یعنی اپنے آپ کو یہاں پہ normally گھر میں انسان کیسا رہتا وہ اگر وہ انسان کو پوچھیں گھر میں تم کیسا رہتے ہو تو نہیں گھر میں کیا ہے نارمل کپڑے رہتا کوئی ٹریک ٹی شٹ پینٹ لگتا کوئی لگی بنیان کچھ ایسا کچھ اپنے اپنے کپڑے ساپ سے پینٹ لگتے اب وہی ورک خرم ہمیں چڑھ رہا گھر میں سب کو معلوم ہے تب ہی اگر آن لین اگر کچھ بھی ورک رہا تو انہیں ریڈی ہو کے کوٹ پینٹ پینٹ کے ٹائے پینٹ کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے انہیں وہ اس کپڑوں پہ آگے بات کر سکتا نہیں لیکن اس کو کیا ہے کوٹ پینٹ ٹائے وغیرہ جو آفیس میں جیسا پروپر طریقہ سے بیٹھتا ہے بیٹھ کے نہیں کام کر رہا کیونکہ یہاں پر کیا ہے وہ اس کو یہ بات ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اس کو کوئی دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے تو یہاں پر جو اپنی دوسری مثال ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات ایسی کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پر اپنی کو خوف ہے کمپنی والے میں کچھ دیکھ رہے ہیں میرے امپلوئیس میں کچھ دیکھ رہے ہیں میرے ٹیم میں کچھ دیکھ رہی ہے میں میٹنگ میں ہوں میں کوٹ پینٹ پینٹ پینوں ٹائپ پینوں پروپر کام چر رہا ہے سسٹم آن ہے اگر آپ کو کام کرتے گا تو کمی بولے کچھ ضروری کام گھر کے لئے دو منٹ کے لئے درہا ہو یہ کام کرو وہ کمپیٹر کھلا ہے نا رہن دو اسی آن کے ذرا بچوں کو سمال لو ذرا سودا لے کیا لو ذرا آپ کیا بلتے نے 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 میں آن لائن ورک چر رہا میرا یہاں پہ سسٹم پہ پورا مانیٹرنگ ہو رہی اگر ایک نٹ بھی سسٹم خالی آئیڈیال دکھا تو انہوں کو معلوم ہے آتا میں نہیں ہوں بل گئے آن پہ پھر میرے لئے مشکل ہو جاتی تو آپ کی جو گھر میں بھی ہے آپ تو ورک فرم ہوم بھی چل رہا تو آپ کی جو آفیس کی ٹیمیگیں سبحہ سبحہ اٹھ کے وہ ٹیم پہ بڑھ جا رہا ہے مراد بلد ٹیمیگیں آٹھ بجے آٹھ بجے سسٹم کل کے بڑھ جا رہا ہے پھر وہ شام میں جو پانچ چھے بڑھ تک وہ ٹیم تک سسٹم کے سامنے ہی رہ رہے ہیں ورک چلتے رہے آپ گھر میں چھے نا کیا کرنا ایک گھنٹہ کام کر کے بیٹھ جائیں گے سو جائیں گے وہ ایسا نہیں ہے پورا پرپر طریقے سے فالو کر رہے ہیں کیوں فالو کر رہے ہیں کیونکہ آپ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ بات کو ایک بات سمجھ میں آگے کمپنی میں میں کچھ اس کو سسٹم میں چھوڑ دے کے اپنا پرسنل کام نہیں کر رہے ہیں بیٹھے بیٹھے سو جا رہے ہیں برابر کام کر رہے ہیں گھر میں گھر میں انسان کیا کرتا گھر میں انسان کیا آتا اپنی مرضی کا بادشاہ رہا تھا گھر کا کام باتو گھر میں مرضی کا بادشاہ آپ آفیس میں گئے تو کوٹ پینٹ پینکے آفیس میں جی ہاں جی ہاں بلکہ پانی اٹھ کے لے رہے ہیں کس کو بھی ٹھائن کیو وغیرہ پلیس چل رہا یہ پرپر فالو ہو رہا گھر میں آتا اس کے بان کیا ہوتے ہیں اپنی مرضی کے بادشاہ آتا اس کی بیگ ادھر پھیک دیئے کپڑے چینج کرے کرے نے کرے لیٹ گئے سو گئے سکن سے حرام کر لیے اپن اتمنان میں رہتے ہیں یہاں بندہ گھر میں بھی رہ کے فالو کمپنی کا رولز کر رہا ہے گھر میں پرسنل پلیس پہ ہے لیکن فالو ہو رہا افیشل کیوں ہو رہا یہ کیونکہ آپ کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا آپ کو کوئی مونیٹر کر رہا تو آپ پروپر فالو کر رہے نہیں کرے تو سیلری کر جاتے اسی طرح سے آپ نے کو اللہ تعالی ہمیشہ دیکھ رہا تو آپ کو سوار رہے ہیں کوٹ پائنٹ بغیرہ تو آپ کو دین کے حساب سے سوار رہے ہیں دین میں آپ کو کس طرح سے رکھنا ہے اس طرح سے رکھنا ہے اپنے آپ کو اگر اپن اس طرح سے دین میں اس طرح سے بتائے اس طرح سے نہیں کر جیسے سیلری کٹ رہے ہیں وہاں پر عمل کر جائیں تو یہاں پر دیکھنے کی مثال بات سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو دیکھ رہے ہیں چاہے آپ فوکس کرو نہیں کرو اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں تو جو رکھتا اپنے ہر عامال میں دیکھتا کہ اللہ میں کو دیکھ رہا ہے کسی کا ہنگ کھانے سے پہلے سوچ اللہ میں کو دیکھ رہا ہے کسی بیانہ سن رہے ہیں سن رہے ہیں بس سن کے سو رہے ہیں پھر وہ اپنا کام کر رہے ہیں کیوں نہیں آرہی ہے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے یہ ہمارے اندر نہیں جب یہ ہمارے اندر آ جائیں گا آزان کی آواز آئیں گی تو آپ کام پنے شروع کرو گئے اللہ گھر میں اپنے حسن خلوق اچھا رکھیں گے اپنے گھر واروں سے دوستوں سے ماباپ سے کیوں اللہ تعالی مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ جو دیکھنا اور دیکھنے کا جو بات کی جاری جو احسان کی بات کی جاری اسی لئے اللہ تعالی ہر کام میں احسان کو فرض کر آپ یا تو سوچ رہے کہ اللہ کو حاجت روہ دیکھیں گے خود کو حاجت من دیکھیں گے اور آمل جب کریں گے تو یہ دیکھیں کہ اللہ میں ہم پیسے کم رہے ہوں گھر میں سب کو پیسے دے رہے پیسے کم آنے اکثر لوگ کیا کرتے سیلری ہے گھر میں پیسے دے گھر کا خرچہ ہوگا راست مات تو جو پیسے دے رہے پیسے کس کے اپنے ہیں ہم کمائیں اللہ تعالی دیا کیسا کمائیں سلایت وہ سلایت کون دیا اللہ تعالی دیا وہ نوکری کون دیا اللہ تعالی جو نوکری کر رہے ہو جس کمائ کر پیسے دے رہے جو کمائیں چر رہے وہ بھی اللہ تعالی دیا پیسے اللہ تعالی اس کمائیں پیسے دیا انہیں کمائیں پیسے سے آپ تنخوا دے رہے اگر تو اس کا کاروبار چالو رکھا رکھ اس کے پیسے سیلری دے رہا یہ اللہ تعالی تو جب دیکھ رہے اللہ تعالی کو حجت رہا مان رہے خود کو حجت رہا دیکھ رہے دیکھ رہے اپنے ہر عامال میں یہ سوچ رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا یہ دیکھ 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 رہے تو ماباپ کی خدمت کرتے وقت یہ سوچیں گے کہ ماباپ کا اسلام میں کیا مرتبہ ہے اللہ تعالی نے کیا مرتبہ جائے ماں کو دیکھیں گے جنت دیکھیں گے باپ جنت کا دروازہ ہے باپ کو دیکھیں گے بھائی بہن اچھا سلوخ کریں گے دوستوں کے رشتے کو اپنا ایک مقام دے کے رکھا ہو ہے وہ مقام کے حساب سے اس طرح سے جو حق ہے اس کو دینے کا ہے جب اللہ کا جو حق ہے وہ حق اپنے کو عطا کریں گے تو ہم باقی حق دے سکتے ہیں اللہ حاجی طرح ہے یہ اللہ کا حق ہے اللہ کو حاجی طرح مانا یہ اللہ کا حق ہے اپنے کو عطا کرنا ہے تو اللہ اپنے کو عطا کرتا تو حاجی طرح اللہ کو مانیں گے اللہ کا حق اللہ کو دیں گے تو جب میں یہ سکھیں گے میرا حاج ہی طرح اللہ ہے میں جو پیسہ کم رہا ہوں میرا اپنا کچھ نہیں ہے جو ماں باقی خدمت کر رہا ہوں اللہ کا حکم ہے ان کی خدمت کرنا ہے تو سب کے مقام کو برابر رکھیں گے اور سب سیکل اپنے برابر چلیں ورنہ کیا ہوئی اکثر تفسیر نیمی کی ہوئی ہے اگر آپ جو منرل سے وہی آپ کے رک جائیں گے تو جھاڑ رہی گا نہیں رہی گا احسان ہر کام میں فرض ہے اگر ماں باقی محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے اندر احسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ نے ماں مرتبہ دیا اس کے لئے میں خدمت کر یہ آپ کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ عمل بھی آپ کا ضائع ہو گیا اور یہ رہنا ضروری کیوں ہے احسان یہ رکھنا ضروری کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اپنی جگہ پر رکھا ہے وہ مرتبہ کے حساب سے اس کے لئے کام کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں رکھیں گے احسان اللہ تعالیٰ کا مرتبہ جو بتایا گیا وہ نہیں رکھیں گے آپ اس میں پھر آپ کیا کریں گے بیلنس نہیں رکھیں گے اکثر لوگ یہ ہوتے کسی کو ماں سے زیادہ محبت دیتی باپ کا نافرمہ 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 ماں انسان کی نافرمہ میں ماں کو زیادہ چاہتا ہوں میں بھائی کو زیادہ چاہتا ہوں میں اتنے دوستوں میں ایک دوست کو زیادہ چاہتا یہ انسان کا نافرمہ تو انسان کیا کرتا نافرمہ سے کام کرنا دے دیتا انہیں اپنے رکھ لیتا دوسرے بہنوں کو دیتا انہیں انہوں کا حق مار دیتا کئی کو اس سے محبت زیادہ انہیں زیادہ سنتا میری تو میں اس کو دیتا ہوں یہ نفس انسان تو کیا ہوتا جب انسان دنیا کو اپنا لیتا تو نفس سے کام کرنا شروع اس کے عمل خراب تو سارا بیلنس مینٹن کرنا ہے سب سے پہلے کیا ہے اللہ کو حاجت روائی ماننا پڑتا احسان کو رکھنا پڑتا یہ احسان رکھیں گے تو سارا کام اپنا بلکل ٹھیک ہو جائیں گا انشاء اللہ بات آگے بڑھاتے ہیں جب احسان اپنے اندر آ جائیں سب سے پہلی چیز سب سے پہلی چیز اپنے دل میں خود کی حاجت روائی پن ختم ہو جاتی اپنی جو میں ہیں دل کے اندر وہ میں نکل جاتے احسان آتے ہی جیسا احسان آ گیا دل میں تو سب سے پہلا کام جاتا اپنی میں نکل جاتے میں کمار ہوں میں گھر والوں کو دے رہا ہوں میں خدمت کرو میں دوستوں کی مدد کرو میرا خود کو آجی تراؤ جو بانتا انسان وہ نکل جاتا وہ ہی نکل جائیں گا تو اپنے سارے سلام بلکل ٹھیک ہو جائیں گے میں نکال ضرور یہ ایک میں کے تعلق سے ایک مثال میں کوئی کہ ابراہ کا لشکت یعنی اس کے بارے بات اصحاب فیل کیا ہے ابراہ کا لشکت اس کے بارے بات کے جائے کعب اللہ اسلام مسلمانوں کا قبلہ ہے اس کے لئے مسلمان کیا اس کے لئے کیا کرتے ہیں سب عبادت کرتے ہیں کعب اللہ میں جا کے وہاں پر حج کرتے تواف کرتے ہیں یمن کا گورنر تھا وہ دیکھتا ہے کہ مسلمان یمن کے لوگ بھی کہ مکہ کو جا کرتے حج کرتے تو ابراہ سنچا کہ اگر میں یہاں پہ ایک عمارت بناؤں گا بہت عالی درجے کی عمارت بناؤں گا تو لوگ کیا کریں متاثر ہو کہ یہاں پر آئیں گے حج کرنے جا تو عمارت بنا دیا سونے سے جوارہ سے بڑی اچھی عمارت بنا کے کھڑا کر جا رہے ہیں سونے چاندی سے جوارہ سے لوگ کعبت اللہ کو کیوں جاتے ہیں ابراہ سلام کے سنت جاتے اللہ تعالی کو مانتے اس لئے جانتے وہاں پر کون جائیں وہاں پر کوئی بھی ہج کے لئے کوئی بھی نہیں گیا تو جب کوئی بھی نہیں آیا بلکہ اس کو بہت غصہ آگیا کہ میری اچھی اچھی عمارت بنایا تو لوگ ہج کے لئے کوئی بھی نہیں آرہے تو وہ مجھے سوچا کہ میں کعبت اللہ کو شہید کر دوں گا تو سب لوگ کے پاس اپشن نہیں رہے گا یہیں پیانا پڑی گا حج کے لئے تو وہ ارادے سے اپنا بڑا لشکر لے مکہ کی طرف روان ہو گیا جب مکہ کے خریب پہنچ گیا تو اس وقت کعبت اللہ کے جو نگران تھے جو متولی تھے حضور صلی اللہ کے دادہ حضرت عبد المطلق تھے تو جب یہ بات ان تک پہنچی کہ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا کہ ہم اس کے مخابلہ بھی نہیں کہ اتنا بڑا لشکر لے کر آیا وہ قابط اللہ کو شہید کرنے کے ارادے سے آرہا تو حضرت عبد المطلق کیا ہے قابط اللہ کے دروازوں کے پاس دعا مانگتے اللہ یہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت فرما یہ تیرا گھر ہے تو اس کی حفاظت فرما یا تو پھر میں کو اتنی خوت دے کہ مخابلہ کر سکھو تو پہلے وہ کیا کرتے ہیں عبد المطلق پہلے کیا کرتے ہیں اب رہا کے پاس جاتے ہیں جا کے کیا ہے بات کرنے وہاں پہ جاتے ہیں تو اب رہا دیکھتا ہے کہ عزد عبد المطلق آ رہے ہیں تو وہ یہ سنجھتا ہے کہ یہ آ رہے ہیں تو یہ برابر کیا ہے بات کرنے اس کے معاملے میں آتے ہیں وہ دل میں یہ سنجھتا ہے کہ فیصلہ ہوں گا اس کے اوپر جب وہ آتے ہیں تو بولتے ہیں کہ میرے کچھ اوٹ تمہارے پاس خیل ہے اس کو چھوڑ دوں تو اب رہاں کے لئے آئیں گے میں یہ سنجھتا تھا لیکن آپ تو کیا ہیں اوٹ ایک اخیر اوٹ کے بارے میں بات کرنے گا آپ تو کعوت کی بات کرنا چاہیے تھا میں یہ سنجھ اللہ گھر ہے اللہ اس کا مالک ہے وہ آپ سے اس کے بارے میں کیا ہے جو بھی ہے اس سے آپ کی ڈیل رہیں گے میری ڈیل اونٹوں سے اونٹ میرے دیدہ لو تو اونٹ دے دیا ٹھیک ہے بھائی لے باقی تو پڑا اٹیک کرنا ہے لے لو بلکہ بلکہ اونٹ مخابلہ کریں تو مکہ کے لوگ بلے یہ اتنے بڑے لشکر میں لے کر آیا ہم اس کا مخابلہ کیسا کریں گے ہم کیسا مخابلہ کر سکتے اتنا بڑا لشکر ہے ہم مشکل ہے مخابلہ نہیں کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ یا تو تو اس خود کو حاجت روہ دیکھ رہا ہے میں جو چاہے میں کر لوں پوری مخلوق حاجت مند میں حاجت روہ ہوں میں جو چاہے میں کر سکتا ہوں وہ امارت کو میں کہے لوگوں کو بلا سکتا ہوں یہ حاجت روہ خود کو مان رہا یہ غرور میں آگیا یہ حضرت عبدال مطلب ہوا عبابل 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 ایک پرندے کا نام عبابل عبابل آنے کے بعد عبابل کے پہروں میں کنکر تھا وہ کنکر انہوں کے اوپر پھیک جب کنکر پڑھ سا ہے تو کنکر کی 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 ایسی تھی کنکر جب انہوں کے جسموں پر پڑتا تھا تو انہوں کے جسم پھٹ خون نکل بھونسے کی طرح بن گیا یہ سب قرآن نہیں ہے قرآن میں لکھا ہوگا سورے فیل آپ پڑھیں گے تو مر بن دیں گا تو جسم کس طرح سے ہوگئے ایک جلے ہوئے بھونسے کی طرح ہوگئے تو بات یہاں پہ سمجھ میں آگئی کہ یہاں پر دو لوگ ایک خود کو حاجی طرح دیکھ لیا اس کا حال دیکھ لو جو اللہ کو حاجی طرح دیکھ وہاں پر کیا کہ فیتے وہ بھی دیکھ لو تو آج بھی کہ اب یہ پہ مثال کو سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ عبابل کو بھیجا عبابل کو بھیج کہ عبابل کو نہیں بلا تم لوگ مار کے آو عبابل کے ہاتھ میں کنکر دیا اتنا بڑا لشکر اتنا بڑا غرور اتنا بڑی طاقت جس کو دیکھ لوگ بولیں ہم مخابلہ کری نہیں سکتے اتنا بڑا لشکر کو اللہ تعالیٰ کس سے مارا ایک کنکر سے مارا ایک مثال دنیایی مثال دیکھو اپنے پاس دیکھو اگر آپ گھر میں بیٹے وے چھوٹا بچہ رو رہا بچے لڑڑا چھوٹے پانچ سال کے چھوٹے بچے باہر کھلتے لڑڑا ہیں تو آپ کیا کرتے آپ مخابلہ کرنے آتے چھوٹے بچے اور لوگوں میں بڑے چھوٹے بچے بچے سمجھا مار کیا لوگ کو بلکے بچے آپ اس میں انوال بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا ہیں وہ کنکر ایک کنکر سے اللہ مخابلہ کر اللہ چاہتا فریشتوں کو بچے سکتا تھا جاؤ فریشتوں کو بلتا تھا مار بلکے فریشتے بھی نہیں کنکر صرف کنکر صرف ہی ہو گئے اس سے بھی خیر وہ ابراہ تھا جو اپنے آپ کو حاجی دروہ سمجھا جو اتنا غرور میں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو کنکر سے مار آج ہم بھی کیا مل میں ابراہ بنے ہوئے ہم بھی کیا کر رہے یہ خود کو حاجی دروہ مان کے رکھے ہوئے وہ ہی کیفید ہمار اندر جو دکھائی بنے سکتی بیماری ہی ہر جگہ پہ مر رہے ہیں پھر بھی ہم کیا کر رہے ہی زید پہ اڑے ہم کیا ہم اپنا کام برابر کریں اپنا جو دنیا میں ملویس اس میں رہیں گے ابھی بھی ہم توبہ نہیں کریں گے ابھی بھی ہم دین میں نہیں آئیں گے ابھی بھی ہم اللہ کی حکم کو نہیں مانیں گے ہم یہ زد پہ بٹھے رہے تو ہم یہ زد چھوڑنا چاہیے اور لا الہ الہ پہ آنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو حاجت رہا دیکھنا ہے خود کو حاجت من دیکھنا ہے اور یہ اپنے ہر عمل میں یہ چیز لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھ رہا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ جیسے حضرت عبد المطلق دعا کرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہیں کہ یہ تیرا قرصہ اس کی حفاظت فرما اب ان کی دعا میں مطمئن کسا ہو یہ دیکھو وہ جا کر قعبت اللہ کو تم شہید کرنے آئے مسلمان کی جگہ چھوڑ دو بات کرنے نہیں دعا کر لی انہ اللہ تعالیٰ سے اب ان کو اجمیران ہو گیا اب اس کا مخابلہ اللہ کرنے والا اجمیران ہو گیا اب جو آئیں گا عذاب اس کا تو ہے خراب اس سے پہلے میں میرے ہونٹا لے چلے میرے ہونٹا بھی اس کے چکر میں خراب ہو جائیں گے ہونٹا لے چلے گا تو بات یہ پہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو جو اولی اللہ سے صحابہ کے اولی اللہ سے جو نسبت دے لیتے ہیں ان کے دامن میں جو آ جاتے ہیں وہ محفوظ رجائے اب اونٹ پہاڑوں پہ لے کے چلے گئے اونٹ محفوظ ہو گئے ابراہ ختم ہو گیا اونٹ رہ گیا محفوظ ابراہ ختم ہو گیا تو ہمارے کو یہ دیکھنا ہے کہ جب ایسی وپا آ جاتی ایسی مشکلات آ جاتے زندہ دنیا میں ایسے پریشانی آئیت تو اپنا پہلا کام کیا Guardian پہلا اللہ میں اضافہ بھی بھی کرتا اور کیا اپنے کو محفوظ بھی رکھ تو اب یہ بات دعا کی ہوگا ہے کہ دعا میں کس طرح سے نو اتمنان ہوگا کہ جب دعا کرے ہیں تو اتمنان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ دیکھنے والا ہے ہماری دعا کیسے ہوتی ہے ہم دعا کر لیتے ہیں پھر بھی پریشان ہوتے میں دعا تو کرا لیکن اب ہوتی کی نیکتی خبر اپنی جو آپ پر دیسائیڈ کر لیا ہے نہیں ہوتی خبر یہ نفس ہے یہ شیطان ہے جو اپنے بو یہ دلوں میں خیال سے دالتا دعا کرتے ہیں دل میں خیال آتا دعا کر لیا لیکن اللہ میری سنتائش نہیں اب میں دعا کر رہا کیا ہوتا کی یہ کیا ہوتا ہے کی تو وہاں پہ ہو جاتا سب اس میں جو آتا کام تو یہ مسئلہ آ جاتا یہ نفس ہے دل میں لاتا خیال میں نیت بندہ بھی نہیں ہوں میں برا ہوں میں ایسا ہوں میں دعا کرتا تمہیں دعا خبر نہیں ہوتی کیا کرتے دنیا میں لوگوں کے پیچھے چلیاتے صاحب دعا کرو صاحب آپ دیکھو انہوں نے بلتے میں دعا نہیں میں دیتا ہوں تم پیسے دیو ایسا ہوتی چھکتی ہے دیتا ہوں وہ کام ہوتا تمہارا انہیں وہاں چلے جاتا تو یہ چیز میں اپنے کو کیا کرنا ہے پہلے دعا کرنا ہے اللہ سے اور دعا میں کیا ہے اتنے مطمئن ہونا ہے کہ اللہ تعالی کیا ہے میری دعا خبر کرنے والا ہے جیسا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ نے کہہ رہے تھے ایک دعا کی بات آگئی ہے تو جب دورات نازل ہوئی تو اس میں کیا ہے امت محمد ریہ کے فیضان بتایا گیا انہوں کے بارے میں بتایا گیا اس میں تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بہت تاجوبہ ہے کہ یہ امت محمد ریہ اس کے پورے عظمتیں بتایا ہے تو بہت تاجوبہ کے اوپر رہ کے اللہ تعالی کیا اللہ تعالی یہ امت مجھے دے دے یہ دعا کرے موسیٰ علیہ السلام یہ امت مجھے دے دے دعا کریں موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ بلے یہ امت آپ کو نہیں دے سکتے یہ امت جو ہے ہمارے خاص محبوب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امت ہے آپ کو نہیں دے سکتے ان کے لئے مخرر کی گئے تو جیسے یہ بات سنے ہو نو موسیٰ علیہ السلام بلے یا اللہ تعالیٰ میں کوئی ان کا امت ہی بنا دے ابھی دیکھو دعا میں امت مجھے دے دے بلکہ موسیٰ علیہ السلام مانگے تو یہ بات سمدنے آرہی ہم کوئی پیچیز دیکھتے اللہ سے دعا مانگتے اللہ سے مانگنا ہے گاڑی دیکھے اللہ میں کوئی گاڑی دلا دے دعا کر رہے نہیں ملی تو کم سے کم میرے دوست کو دلا دے بلکہ دعا کرتے ہم وہ نہیں کرتے نہیں دوست کو میرے دلا بلتے دوست دلیا تو غصہ آیا تھا میں لینے والا تھا انہیں لے لیا بلکہ اندر جلن آیا تھی اسے تھوڑے دن ملنا چھوڑتے میں مانگ تو میں دیتا اللہ اس کو بلکہ بلتے میری جیس تو میں کو دیتا ہی نہیں اللہ میں مانگ تو نہیں دیتا بلکہ بلتے لیکن موسیٰ علیہ السلام کیشت دیکھو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ علیہ السلام کہ یہ امت آپ کو نہیں دے سکتے موسیٰ علیہ السلام بلتے ہیں کہ میں کوئی امت بنا دے کسی بھی طرح سے میں کوئی نصبت حاصل ہو جانا اس میں تو ہماری دعا بھی اسی طرح سے نہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ اللہ میں کوئی عطا کر دے اللہ اپنے کو عطا نہیں کر کے اگر اپنے کسی اور کو عطا کر رہا ہے تو اپن کو جلنا نہیں ہے میرے بھائی کو تو دیا میرے دوست کو تو دیا اس سے نصبت تو ہے میری میں گاڑی نہیں خریدتا تو گاڑی پر بیٹھتا سکروں دوست کو تو دیا اس کے ساتھ گاڑی پر بیٹھنے کو تو مل رہا میرے بھول گی تھوڑی در چلانے کو تو مل رہا بس بہت اچھی بات ہے یعنی اپنے گروپ میں سے کوئی بھی آگے بڑا تو اچھی بات ہے نا یہ سوچنا ہے ایک تو بندہ آگے بڑا بھائی 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 بڑی کمپنی میں انٹروی دیا میرے کو نوکری نہیں ملی میرے دوست انٹروی دیا اس کو نوکری مل گئی اپنے گروپ میں ایک بندہ تو آگے بڑا اب کم سے کم میں یہ تو بل سکتا ہوں وہ کمپنی میں کام نہیں کر رہا ہوں لیکن وہ کمپنی میں جو کام کر رہا اس کا میں دوست ہوں اتھی تو میری نزبت ہے یہ یہ کچھے دل میں رہنا چاہیے اپنے کو اب اس کو کئیسا مل گئی نوکری میرے کو نیم ملی انہیں کچھ تو بھی ریکمنٹ لگایا ہوں گا پیسے کھلایا ہوں گا اس کو انگلیش تو میرے سے بھی خراب ہے میرے کو تو اس سے اچھی نشاتی میرے کو نیم ملی اللہ میرے کونے سنتا اس کی سن لیتا ایسے سے لوگوں کو دیتا دیکھو اللہ بالکل اگر اللہ تعالی اسکلز کے حساب سے دیتا تو کئی لوگ بھوکے رہے آتے تھے جو اپنے کو اللہ تعالی آتا کرا وہ اسکلز اپنے پاس اتنے ہیں اتنے اسکلز اپنی آفقاد ہی کہے اپنے کیا ہیں کچھ بھی نہیں ہے اٹھرہائیں باتی رہیں اللہ تعالی تو اپنے کو اس وقت بھی عطا کرا جس وقت اپنے بولنے سکتے تھے سننے سکتے تھے اس وقت بھی عطا کرا جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت بھی اللہ تعالی اپنے کو عطا کر رہا دنیا میں بھی اپنے نہیں آئتے اس وقت بھی اللہ تعالی اگر آپ اس کے process کے بارے پڑھیں گے تو اگر آپ کو مرنے گا اللہ کس طرا سے عطا کر رہا ہے تو انشاءاللہ آگے بڑھیں گے بات کو تو یہاں پر بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے شام اللہ تعالیٰ کو حاجی طرح دیکھنا ہے جو لوگ کو اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے وہ لوگ بڑے ہو گئے میں کو عطا نے کرتا میں چھوٹا گا یہ نہیں دیکھنا ہے جو آدمی کو زیادہ عطا کرتا ہے وہ بھی کیا ہو گیا اللہ کے عطا ہے وہ ہے اللہ اس کو عطا کرتا میں کو بھی اللہ عطا کرتا کوئی آدمی امیر ہے اس کا پیسہ تھوڑی ہے وہ اللہ دیا اس کو کوئی کسی کے پاس زیادہ گاڑی ہے بڑی چیزیں ہیں تو اس کے خود کے تھوڑی ہے اس کو تو اللہ دنے والا ہے ہاجی طرح ہوا کون ہے وہ دیکھنا ہے اور جس کو مل گیا انہیں بھی یہی دیکھنا ہے میرے کو جو ملا وہ کون ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اللہ میرا ہاجی طرح ہوا ہے جس کو نہیں ملا اس سے فخر میں نہیں آنا ابھی جو گاڑی کی مثال دیا مرئی جس کو مل گئے اس کی کیفیت کیا تھی اب انہیں بہت پورا تھا گاڑی اب دخل سام میں ٹرولاں مار کے جلاتا ہوں اس کو بٹھاتا ہوں گاڑی پر اب ملنا ہی بند گیا تھا اس نے اس کو بہت خواہش تھی ہے گاڑی اب نہیں ملتا ہوں گاڑی منگ لیتا ہوں تو ایک بات بتا رہا ہوں جس کو مل جاتا ہوں انہیں یہ غرور میں آتا تو اسی دعا کو تھوڑا آگے لے کے جا کے میری اس بات کو آگے لے جا کے جس کو مل گیا ہے اس کے کیفیت کے بارے میں بھی انشاءاللہ سمجھانی کوئش کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میراج ہوئی تو نمازیں فرض کی ہوئی ہیں پچاس نمازیں فرض کی ہوئی ہیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا تھا تو موسیٰ علیہ وسلم سے ملاخت تو موسیٰ علیہ وسلم بلے یا رسول اللہ اتنی نمازیں پڑھنا ہوتا مشکل ہیں اللہ تعالیٰ سے فرمو توڑا کچھ گنجائش ہوگا کچھ کم ہوگیا تو اچھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں ان کے مشورے کو ایکسپ کریں ینے بلے آپ تو میرے امتی بننے کی خواہش کر رہے تھے نا ینے بلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری امتی بننے کی دعا کر رہے تھے نا آپ باپ مشورہ دے رہے ہیں آپ تو میری امتی بننے بلے تھے نا پڑھو نا پچاس نمازہ نہیں بلے نہیں آپ کا مشورہ ہے میں بات کرتا ہوں جا تو یہاں پر بات یہ ہے کہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ لینا کسی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اگر کوئی آپ کو مشورہ دے رہا ہے تو آپ یہ نہیں سنتنا انہوں میں مشورہ کئی کو دے رہے ہیں ان کو کیا معلوم میرے کچھ معلوم سب نہیں سنتنا اس کے مشورہ کو ایک سب چاہے وہ آپ سے سلائیتوں میں آپ سے آلہ رہنے دو یا پھر آپ سے کم رہنے دو اس کا مشورہ ہے سمجھنا سمجھ کے کیا ہے اس کو کنسیڈر کر کے اس کے پر کئی لوگا غلط مشورہ دیتے ہیں مشورہ باتو غلط مشورہ لے کے آپ غلط کام نہیں کر لینا نہیں اس کے پر کیا ہے غرور فکر کر لینا تو غرور بنیانا کہ جو کچھ بھی میرے کچھ معلوم ہے چار کتابیں پڑھ لیا میں علیم بن گیا آپ سارے فتوے میں دینے والا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کوئی بلا ساب آپ ذرہ آپ یہاں پر غلطی ہوگے تو نے 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 میں کسا بول سکتے ہیں میں علیم ہوں آپ کو کیا معلوم ہے یہ نہیں بول سکتے آپ مشورہ کرو غرور فکر کرو کہ اپنی اصلاح کرتے رہنا ہمیشہ تو انشاءاللہ آگے یہ بات آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھنا الحمدللہ ہم نے سمجھ گئے دیکھنا کس کو بلتے ہیں دیکھنا الحمدللہ یہ بھی سمجھ میں آگیا آپ نے اب دیکھنے اور دیکھنے میں فرق کیا ہے دیکھنا سمجھ میں آگیا دیکھنا کیا ہے اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو اپن کو اللہ تعالی ہمیشہ دیکھ رہا ہے تو اپنے وہ کیا کرنا ہے اپنے وہ کیسا دکھانا ہے اپنے آپ کو دین ڈار اللہ تعالی جیسے بتایا ویسا اپنے کو دکھانا ہے تو اب دیکھنے اور دیکھنے میں بھی ایک فرق ہوتا ہے کیا فرق ہے دیکھنے کے لیے آپ کو کیا ہے نظر کھولی ہونے چاہیے توجہ پوری ہونے چاہیے پورا ایکٹیونیس چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی چلا رہا دیکھنا ہے آنکہ بند کر کے گاڑی میں چلا سکتے ہیں دیکھنا ہے دیکھنے کے لئے کیا ہے راستہ دیکھنا ہے آزو بازو سے آنے والے گاڑی کو بھی دیکھنا ہے سب چیزیں دیکھنا ہے اگر آپ آنکھیں کھلویں imagination میں تصور میں کچھ اور چل رہا ہے گھر کے کام کچھ بھی دوسرے چل رہا ہے کیا ہوتا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے سب سے پہلے نے کیا بلتا ہے سلام میں جاڑی والا ہندہ ہے کیا رہا ہے دیکھنے چلا رہا ہے بلتا ہے مثال ہے لوگوں کی زبان پہ یہ چلتا دیکھنے کیا بلتا ہے تو بات یہاں پہ ہے دیکھا میں آنکہ کھولے سے دیکھا توجہ نہیں تھی یہ ہے مط آپ بولتے ہیں نہیں بھائی تھوڑا میں تنشن میں تھا میں کچھ کسر خیال میں تھا جب آپ نماز پڑھ رہے ہو عبادت کر رہے ہو تو یہ آپ تصور لانا چاہ رہے ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں تو آپ کو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے آنکھ دماغ کان صوب اپنا خلب کیا ہے ایکٹیف ہرنا ہے اپنے خلب کو اللہ کی طرف رکھنا ہے کہ میں یہ اس میں حاج تروا کون ہے اللہ ہے یہ دیکھنا ہے لیکن اپن اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے یہ اپن بول کے رکعت بن لیے اللہ اکبر بولتے ہیں اپن جماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر بول کے ایک بار بھی اپنے دل میں خیال آتا میں جو بولا اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے یہ خیال آتا اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ بہت بڑا ہے بول کے خیال آتا نہیں آتا فورا جماز بنا لیتے ہیں اس کے معلے پھر اپنا خیال کی تاتا آنکھہ کھلے وہی ڈرائیور کی مثال ہے آنکھا کھلے خیالوں میں دنیا ہے یہی مسئلہ ہے تو اپنے خلب سے کہا اللہ کو حاجت رہا دیکھنا بڑھتا ہے مطلب بات یہ ہے کہ دیکھنے آپ دیکھنے میں فرق ہے دیکھنے کے لئے آپ کو فول کونسنٹریشن کرنا ہے دیکھنے میں کیا ہے دیکھنے میں آپ کو کیا ہے اپنے آپ اللہ تعالی ہمیشہ اپنے کو دیکھ رہا ہے یہ جو ایمان والا بندہ ہے جو سمجھنے والا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو انہیں کیا کرتا اپنے آپ کو سوار کے رکھتا ہمیشہ کوٹ پینٹ پینٹ کے ٹائپین کے سانے جیسا work from home والا کر رہا اپن کو کوٹ پینٹ پینٹ کے سوارنا نہیں ہے اپنے کو کیا سوارنے کا ہے اپنے کو دین کے حساب سے اپنے کو کیا ہے اپنے آمال کو سوارنا ہے اپنے جو بھی آمال کر رہا ہے دیکھنا ہے کہ یہ آمال میں اللہ میں کو دیکھ رہا ہے دنیا میں یہ سامنے کرو اکیلے میں کرو جب بھی کرو اللہ تعالیٰ میں کو دیکھ رہا ہے بلکہ اپنے آمال کو یہ ٹھیک کرنا پڑتا آپ دیکھو یا نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ تو آپ سوچو یا نہیں سوچو اللہ تعالیٰ تو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ بات پکیئے اپنے آپ کو سوار ایک بندہ ہے اپنے آپ کو سوار کے بلکل ٹھیک رکھ رہا ہے کہ اللہ میں کو دیکھ رہا ہے ایک بندہ یعنی اپنے آپ کو بلکل دیکھ ہی نہیں رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بلکہ اس کے دل میں وہ معنی نہیں ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اس کے عمل کاؤنٹ پر ہے میرے بار میں اتنا نیسوں چاہنا اس کو نعمال عمل کے اللہ تعالیٰ تھوڑی چھوڑنے والا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو مارکٹ میں گئے سبزی اگرہ لے رہے ہیں فروٹ لے رہے ہیں آپ اپنے دن میں فروٹ دیکھنا ہے آپ آم دیکھ رہے ہیں آم کے پر توجہ ہے آم پیلے ہے لال ہے آپ کو آواز کرے آپ ان کو دیکھے نہیں آپ ان کے بازوں ٹھہنے ہوئے تو ان کو نہیں دیکھا لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو دیکھنے کا مثال وہی ہے آپ دیکھو یا نہیں دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے تو ہمیشہ آپ کو کیا ہے اپنے آپ کو سمار کے ہم چاہئے انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرنی کوئش کروں گا تو سب سے پہلے ہم آج دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم کیا ہے اسلام کا مطلب ماننا ہے ماننے کے بعد میں کیا ہوتے ہیں جانتے ہیں جاننے کے بعد میں دیکھنا ہے تو جو مان لیا انہیں جانتا ہے جان لیا انہیں دیکھتا ہے اور جو دیکھ لیا اس کو ہو جاتی محبت اللہ سے محبت کرنا ہے کوئی چاہتے ہیں اللہ سے محبت نہیں ہے نبی سے محبت نہیں ہے کیوں نہیں ہے ہم مانے نہیں مانے مگر جانے نہیں جانے مگر دیکھے نہیں مان لیا جان لیا دیکھ لیا تو محبت ہو جاتی ایک مثال ایک بات کی جائے ایک مثال دیتا ہوں میں کہ اپنے کچھ دوست ہے اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کھانے بینے والے اپنے ساتھ زیادہ دوست تھے پندرہ بیس دو سے روز شامہ بیٹھتے اپنے پاس جنرلی اپنے پاس عادت ہوتی بیٹھتے ہسی مزاق کرتے دنیا کے باتیں ہوتی اچانک اپنی طبیعت خراب ہو گئی کچھ مسئلے میں پندر پھج گئے طبیعت میں پھج گئے پھر کیا ہوتا کیا کرتے ہیں پندر پورے دوست اتنے تھے وہ غائب گئی آتے فون سیچو آف رہا تھا کال کے تو فون نے اٹھاتے فون سیچو آف رہا تھا نکو نہیں طبیعت خراب ہے دواخنے گلجا بولتا کام آم دیتا کچھ بھی کرو بولتا نکو بول گئے ایک دوست ہے جو آپ کی فکر دیکھ کے آپ کے لئے فکر کر کے آپ کے گھر پہ آکے آپ کی طبیعت کو اس کے آپ کو لے کر ہسپیٹل لے کر چلیاتا آپ کا علاج کراتا آپ کو کھلاتا بھی لاتا آپ کا خدمت کرتا دیکھتا آپ تھی کہا تھے اب وہ دوست کے لیے آپ کے دل میں کتنا خلوص آیا تھا کتنی محبت آیا تھا دوست سب کو مانے تھے دوست سب کو جانے تھے انہیں پیسی اللہ انہیں زریب انہیں گڑا لنبا موٹا کالا سب مان لیے تھے جان لیے تھے لیکن اب دیکھ لیے کل تک جو دوست 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 بڑا تھے لیکن ہے کون دوست اصل میں وہ دیکھ لیے انہیں ہیں تو اس سے محبت آپ کو کیسی ہوتی اس کے محبت آپ کا لیول اس کے ساتھ کیسا رہتا تو اس سے ایسی محبت ہوتی جو بولا آپ سنتے جیسا بولے آپ سنتے انہیں بلتا یہ آسپیٹل کریں گے وہ آسپیٹل کو جاتے جب بھی آپ تکلیب میں اس کو فون کرتے دوست دوستوں کو نہیں کرتے پھر سوچ آپ کرتا فائدہ نہیں ہے اس کو فون کرنا تو اللہ تعالیٰ کی مثال بھی یہ یہ جب اللہ تعالیٰ کو حاجت رہوہ مان لیے جان لیے دیکھ لیے تو اس کے بعد میں پھر کیا آتا اللہ تعالیٰ سے محبت ہوتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی اس کے بعد میں پھر کیا ہے جب بھی ضرورت رہی تو اللہ تعالیٰ کوئی پکارتے حاجت رہوہ اللہ یہ دیکھ لیے نا تو دنیا کو نہیں پکارتے اللہ تعالیٰ کوئی حاجت رہوہ اللہ تعالیٰ کوئی پکارتے دنیا کو نہیں پکارتے تو محبت کے اس لیول پہ آزاتے ہیں تو محبت کا اصول کیا ہے محبت کیا ہوتی محبت کا اصول کیا ہے صرف دوئی صول ہے ایک چو اپن کسی کو اپنے جیسا بنا لینا یا تو پھر اپن کسی کے ہو جانا یہ محبت کا اصول ہے تو جب اپن کسی کے ہو جانا ہے یہ اصول ہے محبت کا تو جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر جاتے ہیں اپنے آپ کو تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ جو بھی بتایا جو بھی احکام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی احکام بتایا جاتا ہے جو دین بات لے کر آئے ہیں وہ اس کو اپنے فالو کرنا شروع کر دیتے تو اللہ جیسا بتایا ویسا رہتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں جیتے پن اللہ کی مرضی سے جیتے اپنی مرضی سے نہیں پیتے اپنی مرضی سے نہیں کھاتے اللہ کی مرضی سے کھاتے اللہ کی مرضی سے پیتے اللہ کی مرضی سے اٹھتے اللہ کی مرضی سے بیٹھتے یہ ہے محبت کا ذریع تو جب محبت کی بات ہوئی تو یہ دیکھئے کہ محبت کی جو انتہاں ہے جب آپ نے دنیا بلتے ہیں کوئی اس سے محبت ہے اس سے محبت کرتے ہیں دنیا میں بہت سارے محبتیں ہیں لیکن سب سے بڑی محبت پوچھے تو دنیا میں کوئی بھی کیا بلتے ہیں ماں باپ سے کرتے بلتے ہیں اس سے بھی بڑی محبت اس سے بھی بڑی انتہاں جو محبت کی جو ہے وہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے بڑی انتہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم تکلیف میں مسئیبت میں پریشانی میں بھی امت کو یاد رکھے خوشی میں غم میں بھی امت کو یاد رکھے جب کفار مکہ ان کے اوپر پتھریں برسا رہے تھے تو جب کفار مکہ پتھریں برسانے سے جو خون نکر رہا تھا ان کے اوپر تو جبرلی علیہ السلام دیکھ کر کیا کرے وہ بولے کہ میں دونوں پہاڑوں کو کیا ہے ایسا ملا دوں گا اللہ کے حکم سے یہ پورے لوگ مر جائیں گے تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر لوگ مر جائیں گے تو میرے رب کا کلمہ کون پڑھیں گا یہ نہیں تو کم سے کم ان کے اولاد ان کے بچے کیا ہے رب کا کلمہ پڑھیں گے یہ تھی تکلیف میں جو اٹھا ہے پھر اس کے بعد میں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو محراج ہوئی جنت اور دوزخ کا سیر کرے تب بھی انہوں کیا کرے امت کو یاد رکھے یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اللہ سے ملے تو وہاں پر بھی کیا کرے ہیں امت کو یاد رکھے امت کا معاملہ کر کے ہیں وہاں پر بھی جا کے تو آپ دیکھئے اگر ہم کسی بڑے انسان سے ملتے ہیں چیف منسٹر سے کسی سے ملتے ہیں تو وہاں پر کیا کرتے ہیں سب کو بھول جاتے ہیں فون سیلنٹ رکھتے ہیں کسی سے نہیں ملتے ہیں لیکن آپ یہاں پر اللہ تعالیٰ سے دنیا کا بادشاہ پوری دنیا کو بنانے والا اللہ ہے اس کے پاس بھی گئے تو کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں وہ محبت کو امت کو یاد کریں تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یہ اللہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ حق ہے محبت اپنا حق کیا ہے اللہ سے محبت کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا لیکن آپ ان کیا کر رہے ہیں اپنی محبت کیا ہے فلم سٹاروں سے سپورٹس مینوں سے ان لوگوں سے محبت ہے وہ لوگ کیا پہ کر رہے ہیں اپنی جستج اوپرہ ان لوگ کے اوپر ہے انہیں جیتا تو میں جیتا انہیں ہارا تو میں ہارا اس کی جیت میں خوش ہو رہے ہیں اس کی ہار میں اپنے غم منا رہے ہیں انہیں جیسا اپنے آپ کو سوا رہا ہے آپ اپنے آپ کو ویسا سما رہے ہیں جبکہ یہ حق کس کا تھا اللہ کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں وہ حق کس کو دیکھئے یہ دنیا کو دیتا لے تو میں اس چیز میں بھی اپنے کو اپنی اصلاح کرنا چاہئے اور محبت جو ہے جو حق صرف اللہ کا ہے اللہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دینے کا ہے ورنہ ہوتا کیا اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کرے اللہ کو حاجد رہا نہیں مانے اللہ سے محبت نہیں کرے تو اللہ کا نظام اللہ تو بینیاز ہے اللہ کا نظام تو اپنی جگہ چلتے رہیں گا اللہ کو کچھ فرق پڑھنے آلا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرق پڑھنے آلا نہیں ہے لیکن فرق اپنے کو پڑھنے والا ہے ایک مثال سے انشاءاللہ بات ختم کریں گے انشاءاللہ کہ حضرت عبوبکر صدیق الرضیٰ ایک مردمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بولتے تھے بولے کہ ایک وقت ایسا آیا جائیں گا ایک وقت ایسا آئیں گا جب کیا ہے میں کوئی وضوح کے لئے پانی نہیں ملیں گا میں وضوح کے لئے پانی کی تلاش ملنوں کا پانی نہیں ملیں گا وہ بات حضرت ابوکر صدیق حضرت اللہ نے سن لیے سن کے کیا کرے اس دن سے ہر دن ہر رات ہر رات حضرت ابوکر صدیق حضرت اللہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کے بار کیا ہے پانی لے کر کھڑے ہوتے ہیں کہ شاید حضرت باہر نکلے گی ان کو وضوح کی ضرورت پڑھیں گی تو میں پانی دے دوں تو ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھے تو حضرت ابوکر سے ضرورت دلانوں پانی لے کر کھڑے تھے تو انہوں نے بتایا کہ میں ہر رات آپ کے لئے پانی لے کر کھڑے تھے یہ محبت تھی یہ ہے محبت کی انتہا اس کو بلتے ہیں محبت اپنے گھر میں ایک بار کام بلتے ہیں ہم نے گیا کرتے ہیں ہم نے کریں گے بعد میں بار بار یاد دلانا پڑتا بھل جاتے ہیں اپنا کام یاد سے کلت تو یہ دیکھو اپنے کوئی نماز کے لئے یاد دلانا پڑتا نماز پڑھو کوئی اچھے کام عمل کرنا اسلام کے کام کے لئے یاد دلانا پڑتا روزہ رہنا تو اٹھانا پڑتا کسی کو روزہ کیوں لے تو سہری میں نینو شاہ اٹھے نہیں یہاں پہ انہوں رات بر جک کے ٹھہرے ہوئے یہاں پہ پر اٹھ رہی نہیں سوچو تو اب یہاں پہ ایک بات یہ سہا ہے یہاں پہ ایک بات سمجھاتی کہ حضرت ابو بگر شتیق حضرت تعالیٰ جو پانی لے کے باہر کھڑے ہو گئے تو اب یہ دیکھو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پانی کی کمی ہوں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے چرین پرین سب بات کرتے تھے دریائیں بات کرتے تھے جھاڑ بات کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے اللہ کے رسول ہے وہ دعا مانگے تو پانی برس جائے ان کو پانی کی کیا کمی ہے لیکن حضرت ابو بگر شتیق حضرت تعالیٰ کا ایمان یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حاجت کسی بھی طریقہ سے پوری ہو جائیں گی کیوں نہ میں ذریعہ بن جاؤں کیوں نہ میں ذریعہ بن جاؤں اس لئے میں پانی لے کے کھڑا جاؤں ان کا یہ ایمان نہیں تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی کی ضرورت ہی تو میں ہی دے دوں ملکہ نہیں وہ تو ان کے ضرورت نہیں ہوتی وہ تو ان کو پوری ہونے والی ایک اثر بھی لیکن کاش زریعہ میں بن جاؤں تو اسی طرح سے اپنے ایمان کو اپنے ٹھیک کرنا ہے کہ کیا ہے اپنے آپ کو جو اپن دنیا میں کمارے ہیں پیسہ کمارے ہیں اپنے فیملی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں انہوں کو دے رہے ہیں تو آپ ان سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہے میں ضرورت ہوں میں ہی ہاجی طرح ہوں اللہ ہاجی طرح ہے یہ سوچنا ہے اپنے کو اگر اپنے آپ کو ہاجی طرح بنیں گے تو اللہ تعالی جو اپنے کو ضرورت ہی پنایا وہ ضرورت ہی اپنے ہٹا دیں گا اپنے جو اللہ کے جو بندے ہیں ان لوگوں کے جو حاجتیں پوری ہیں اللہ تعالی کسی بھی طریقے سے حاجتیں پوری کر لیتا اللہ تعالی آبابل سے کام لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ کنکروں سے کام لیتا ہے کسی سے بھی کام لے سکتا نہیں اللہ تعالیٰ اپنا مہتاج نہیں ہے اگر اس کو اپنے بندوں کے حاج پوری کرنا ہے تو نے کسی سے بھی پوری کر لے سکتا نہیں اللہ تعالیٰ اپنے کو چنا یہ بہت اچھی بات ہے اپنے شکر عدا کرنا اللہ تعالیٰ سے جو میں کما رہا ہوں جو میں فیملی کا خرچہ اٹھا رہا ہوں میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میں کوئی چھنا یہ کام کے لیے میں ایک ذریعہ بنا لیکن حاجی طریقہ صرف اللہ ہے اگر ہاں یہ بات رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کو چنتا اپنے لوگوں کے حاجتیں پورے کرنے کے لیے اپنے کو ذریعہ بناتا اللہ اپنے کو عطا کرتا اپنے کو بھی عطا کرتا اور جس کی لیے کام کر رہے ہیں وہ لوگ کو اپنے ذریعہ عطا کرتا لیکن اگر اپنے کو حاجی طرقہ بنا دیں گے تو protectorہ کہ حاجت اللہ کی در سے بھی پوری کر دیتا زلیل اپنے کو کر دیتا اپنی فیملی ہے انہوں کا خرچہ اپنے اٹھانے سے کریں دوسرے جنہیں کئی اور کلے رہے ہیں بھائی سسرال والے اٹھا رہے ہیں بیوی کا خرچہ اپن زلیل ہو رہے ہیں اس کا تو خرچہ کسا بھی اٹھا لیا اللہ تعالیٰ کی در سے بھی حاجت وہ ذریعہ سے بیجادر اللہ تعالیٰ زلیل آپ ہو رہے ہیں اس سے اچھا آپ کو ذریعہ بنا دے تو آپ اگر اپنے بھائی بچوں خرچہ اٹھانے تو عزت ہے تو آپ کو عزت ہے یہاں پہ تو کیا ہے حاجت روہ کیا ہے ہمیشہ اللہ کو ماننا ہے تو یہاں پر الحمدللہ اب یہ بات ہم سمجھ گئے ہیں کہ اسلام کا یہ احسان کا مطلب ہے دیکھنا اور دکھنا ایک بانیاں پہ سمجھ میں آگئے ہیں اب اور آگے انشاءاللہ یہ بات یہ سمجھنا ہے دوسری جو مثال تھی کہ اور ایک جو مثال دی جگہ ہے کہ احسان کا مطلب کیا ہے بلا غرض و غائد کسی کو کچھ عطا کر دینا یہ بات جو ہے اپن کے پاس سب سے پہلے سٹیک کا تھا دیکھنا اور دکھنے کا تھا وہ جب سمجھ جائیں گے تو یہ سٹیج پہیں گے اپن بلا غرض و غائد کسی کو عطا کر دینا اپن وہ فرس سٹیج چھوڑ دیتے ہیں ہمیشہ سیکنڈ سٹیج پہ آیا تھے احسان مطلب بلا غرض و غائد کسی کو عطا کر دینا اپن یہی سمجھتے کمپنی میں کام کر رہے ہیں بحض ہو رہے ہیں کسی سے جھگڑا ہو رہا ہے بالاğu ڈیونیا embrace میں خریف کرسان حقے لیں پاسے دیکھے میں کام کر رہا ہوں اور آپ کا کام باب بحض بھی والتا جانتے ہو تو قرار براو مولانے لائے کہ حقے ہیں وہاں نہیں کر رہے ہیں اینser ہے امنے يعانے لاؤنیا س Outlast میرے ب flatten صفح مشہد کر کے اللہ تعالی ملائے مجھد کرChar rotary بنت میں کیا رہا ہوں یا سرچ رہا ہوں ہاں تو یہ سٹیسے colaborے qualified اپنے کو دیکھنے اور دیکھنے کے یہ اپنے کو سمجھنا ہے اللہ کو جو مانے وہ جاننا ہے جان کے پھر دیکھنا ہے دیکھنے کے بعد میں یہ اپنی سٹیج پر آتے گئے بلا غرض و غیت کسی کو عطا کرنے کے اسی کے ساتھ انشاءاللہ میں اپنی بات کمپلیٹ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا سننے اور سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنے ہر جو کے عمل میں تفیق عطا فرمائیں اللہ ملائی صلی اللہ علیہ وسلم بی فضل سبحانہ ربی کے بلزتی محسن والسلام علیہ وسلم والحمد اللہ ربلا